تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے اگر سپوز آپ کا ون منت کا نوٹس پیریڈ ہے اور کمپنی آپ کو بول رہی ہے کہ آپ کو پندرہ دن میں ریلیس کر دیں گے بیس دن میں ریلیس کر دیں گے تو اس کیس ہے اس کنڈیسن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آج اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو میں بتا دوں کہ جب بھی آپ کو کئی جاب ملتی ہے آپ اس کمپنی میں ریجائن ڈالتے ہو اور آپ کا ریجائن پیٹی آڑ ہوتا ہے کی leuke Dracula میں مونت ہوتا ہے کیسی کمپنی میں ٹو منت ہوتا ہے اور کسی کمپنی میں ٹری مانس کا ہوتا ہے تو ریجائن پیٹی آڑ کے باہد یہ ٹوٹلی کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے کیں آپ کو کتنے دن کا ریجائن پیٹی آڑ سرو کرنے کو دیا جائے کمپنی آپ کو چاہے تو پندرہ دن میں بھی نکال سکتی ہے بیس دن میں بھی نکال سکتی ہے پچیس دن میں اور نبی دن میں بھی اور ساٹھ دن میں بھی جب چاہے تب کمپنی آپ کو ایلاو کرے گی یا اتنا آپ کو سرونگ نوٹس پیڈیٹ دے گی اب اس کیس میں کنڈیسن کیا ہوتی ہے کہ فور سپوز اگر کمپنی آپ کو فور سپوز میمان کے چلتا ہوں آپ کا ایک مہینے کا نوٹس پیڈیٹ ہے اور کمپنی آپ کو پندرہ دن میں نکال رہی ہے تو وہ کمپنی پندرہ دن میں آپ کا جنگ نیسن ہے وہ اس کو اکسائپٹ کر سکتی ہے بٹ کمپنی کو اس ایکسٹرہ دنوں کے لیے آپ کو ایکسٹرہ سہلی پی کرنا ہوگا اس کمپنی کو مطلب کی آپ کا اگر نوٹس پیڈیٹ ون منت کا ہے تو اس کمپنی کو ایک منت کا پورا آپ کو پیسہ پی کرنا ہوگا یا وہ کمپنی پورے آپ کو ایک مہینے کے پیسے دے گی یا اس کو دینا چاہیے اور یہاں پہ میں بات کروں اگر سکٹی ڈیز یا نوٹس پیڈیٹ ہوتا ہے اور آپ کو کمپنی وہ تیس دن میں ریلیس کر دیتی ہے اگر آپ ایگری نہیں ہو اگر آپ بولتے ہو کہ نہیں جیسے سار دن کا اگر نوٹس پیڈیٹ ہے آپ کا آپ یہ بولتے ہو کمپنی کو مجھے ایک مہینے میں ریلیس کر دو اور اس کے بعد اگر آپ اس چیز کو اکسائپٹ کرتے ہو تو کمپنی آپ کو پیئے نہیں کرے گی وہ چاہیے پیپٹین ڈیز میں چھول رہے ہو چاہیے 60 days میں تو اس چیز میں آپ کو کمپنی پیر نہیں کرے گی اگر کمپنی اپنے آنے سے بولتی ہے کہ نہیں آپ کو ہم 30 دن میں چھوڑ رہے ہیں اور آپ کا 60 days کا notice period ہم پورا پی کریں گے تو اس case میں کمپنی کو پی کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس چیز کو accept کرتے ہو یا suppose کمپنی سے ہی آپ نے بولا ہے کہ نہیں میرا جو notice period اس کو آپ 30 دن کا کر دو مجھے urgent یا میری جو next company ہے وہاں پہ مجھے join کرنا ہے اتنی تاریخ کو تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو accept کر کے چھوڑتے ہو تو کمپنی آپ کو کچھ بھی pay نہیں کرے گی اور آپ اگر یہ چاہو کہ نہیں ہم رکنا چاہیں جوزستی اور کمپنی آپ کو بول رہی ہو کہ نہیں آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو یا ہم آپ کا resignation period جلدی uproot کر دینا ہے تو جوزستی آپ کمپنی میں رک بھی نہیں سکتے ہو کمپنی جب چاہے notice period میں تب آپ کو باہر نکال سکتی ہے بس بات آتی ہے صرف اس کی کہ وہ pay کریں گے یا نہیں کریں گے اور pay کرنے کے لیے اور نہ کرنے کے لیے دونوں condition میں نے آپ کو بتا دی تو یہ کچھ condition ہوتی ہے اگر آپ کا notice period one month car of fifteen days میں اگر کمپنی چھوڑ رہی ہے یا آپ خود کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو کچھ اس طریقے سے conditions وہاں پہ ہوتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پر اچھا لگا تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شبا میں ملکہ اپنی نیچ ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like سیئر اور سبسکرائب thank you so much for coming here